اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹرینٹس بہار کی آمد آمد ہے اور جیسے ہی فروری کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم سب کو بہار کی موسم کا انتظار ہونے لگتا ہے کیونکہ یہی مہینہ ہے جب ہمیں اپنے پلانٹس کو فرٹیلائز بھی کرنا ہے آپ کے پاس بھی بہت سے پلانٹس ہوں گے جنہیں ریپورٹنگ کی بھی ضرورت ہوگی کچھ ایسے ہوں گے جنہیں روٹ پروننگ کی ضرورت ہوگی اور بہت سے پلانٹس کو ہمیں چھوٹے گملوں سے نکال کر بڑے گملوں میں شفت بھی کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پلانٹس کی ایڈ گیڈ جو بہت سے ایکسٹرا ویڈز اگ جاتی ہیں ان کی صفائی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جتنا بھی فرٹیلائزر ہم ڈالتے ہیں وہ سارے کا سارا صرف ہمارا پلانٹ یوز نہیں کرتا بلکہ جو ایکسٹرا ویڈز نکلتے ہیں یہ بھی یوز کر لیتے ہیں اس لیے ان سب کی صفائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ ہمارے پلانٹس کو پراپر ڈائٹ مل سکے اس طرح سے گارڈن کے کام بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں لیکن ہمیں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تمام کام کمپلیٹ کرنے ہی ہوتے ہیں خاص طور پر پلانٹس کو فرٹیلائز کرنا جنہیں ہم سال میں دو بار فرٹیلائز کرتے ہیں ایک فروری سے لے کر مارچ تک اور ایک برسات کے موسم میں اپنے پلانٹس کو فرٹیلائز کرنے کے لیے ہم کوئی بھی خاد یوز کر سکتے ہیں اسپیشلی جو زیادہ بینیفیشل ہو وہی یوز کرنی چاہیے اور اس کے لیے سب سے سستی ترین خاد جو ہمیں آسانے سے مل بھی جاتی ہے وہ ہے کاؤڈنگ جی ہاں یہی وہ سپیشل خاد ہے جو سب سے زیادہ کومن بھی ہے اور سب سے زیادہ سستی بھی ہم عام طور پر اسی خاد کا یوز کرتے ہیں جو پہلے سے ڈی کمپوس کیا ہوا کاؤڈنگ ہوتا ہے وہ ہماری پلانٹس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کاؤڈنگ نہ مل سکے تو اس کے جگہ آپ ورمی کمپوس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پلانٹس سے سارا ونٹر جو لیوز جھڑتے ہیں ان لیوز کو ڈرائی ہونے کے بعد ہم ایز ای فرٹی لائزر بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کو یوز کیسے کیا جائے تو سمپل ہمیں اس طرح کا ڈرائی فارم میں کاؤڈنگ چاہیے اور اپنے پلانٹ میں ہم اس کی آس پاس سے اچھے سے اس کی گھڑائی کر لیں گے جیسا کہ ہم پہلے سے کر چکے ہیں اس طرح اس میں جتنے بھی ویڈز ہیں انہیں بھی ہم ریموف کر دیں گے اور اس کے اوپر سے ڈیڑھ دو انچ کی مٹی ہم باہر نکال لیں گے کیونکہ ہم نے اردگرد سے اس کی مٹی کو باہر نکال لیا ہے اور اس گملے کو تقریباً ایک ڈیڑھ انچ تک ہم نے خالی کر لیا ہے اب ہم اس میں اپنی فارٹیلائزر جو ہم نے کاؤڈنگ لیا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے تقریباً 9 انچ کے پاٹ میں یا 12 انچ کے پاٹ میں ایک سے دو مٹھی ہم فارٹیلائزر ڈال سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کے اردگرد فارٹیلائزر کو ڈال کر اور جو مٹی ہم نے پہلے سے باہر نکال لی تھی اس کی لیئر اس کے اوپر بچھا دیں گے تاکہ ہمارا جتنا بھی فارٹیلائزر ہم نے اس میں ڈالا ہے جب ہم اسے پانی دیں تو وہ باہر نہ نکلے اور اندر ہی جذب ہو کر پلانٹ کو نیوٹریشن فرام کرتا رہے یہ ہم نے ایک لیئر مٹھی کی بچھا دی ہے اور اب ہم اس کو پانی دیں گے یاد رکھیں جب بھی اپنے پلانٹ کو فرٹیلائز کریں اسپیشلی ڈرائی فارم میں اس کے بعد اسے پانی ضرور دیں اور فرٹیلائزر ڈالنے کا کام ہمیشہ صبح یا شام کے وقت کیا کریں کیونکہ عام طور پہ فرٹیلائزر گرم تاثیر رکھتے ہیں اسی لیے خات ڈالنے کا کام ہمیں صبح اور شام کے اوقات میں ہی کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہم انہیں دھوب میں بھی نہیں رکھیں گے آپ بھی دیر مٹ کیجئے اور اپنے پلانٹ کو صحیح ٹائم میں خات دیجئے تاکہ سارا سمرز وہ اچھے سے گروت کر سکے اور آپ کا گارڈن پہلے سے اور زیادہ خوبصورت نظر آئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ